آمید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے جنہیں جی آج ہم نے جا رہے ہیں میٹ بال پاستہ بہت ایزی اور بہت سمپل اور بہت مزی کی ریسپی ہے چلیں پی ریسپی سٹارٹ سب سے پہلے میں نے لیا تھے یہ تو مینٹ بالزی تھے ان کو میں نے اوائل میں تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا اس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن ہونے تک میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا آپ چاہیں تو نہ بھی فرائی کریں لیکن میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی آلیو آئل تھوڑا سا اور یہاں میں اس میں ڈال دی زیرہ آپ چاہیں تو پہلے ٹیماٹر پیاز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے اس میں زیرہ ڈالا ہے زیرے کو میں گورڈن براؤن ہونے تک ویڈ کروں گی کہ ٹیسٹ ہے آئل میں وہ چلا جائے زیرے کا یہاں ہمارا زیرہ جو انا اچھے سے براؤن ہو رہا ہے اور ساتھ ہی میں چاپ کر کے ٹیماٹر اور پیاز ایک ٹیماٹر تھا اور بڑا ٹیماٹر تھا اور ساتھ میں ایک ہی پیاز سا بڑا اس میں سالٹ ڈال کے ہاف ٹی سپون سالٹ ڈال کے میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس کو میں ایک ٹھیک سا پیسٹ بنا لوں گی اس کا تھوڑے فائی کروں گے آئل میں اور جب یہ سوتے ہو جائے گا اس میں جو ہے نا میں پریس کر کر اس کو میش کر کے اچھے سے نا ایک ٹھیک سا پیسٹ بنا لوں گی اس کا یہ دیکھیں یہ اچھے سے میش ہو رہا ہے اب میں اس سپون کی درد سے اس کو جو ہے نا میش کر لوں گی اچھے سے کیونکہ اپنے بیٹے کے لئے بنا رہی ہوں اس لئے اس میں کوئی سوسز وائرہ ایک ٹرانڈ ڈال رہیں گی وہ میسے میٹ شوک سے نہیں کھاتا لیکن اس فرم میں اگر اس کو دیا جائے تو وہ بہت شوک سے کھا لیتا ہے پاستا کے چکر میں بہت شوک سے میٹ بالز بھی کھا لیتا ہے ابھی ٹیماتر پیاز اچھے سے وہ میش نہیں ہوئے گلے نہیں ہیں تو میں اس میں اس کو تھوڑا سپانڈ ڈال کے نہ پھر تبارہ سے رکھ دوں گے رکھنڈ ڈال رکھنڈ ڈال کے کہ یہ اچھے سے جانب ہے وہ جب میش ہو جائے کوک ہو جائیں آپ چاہیں تو اس میں ریڈ چلیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اور سوسز وائرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میں اس کو دیا تر سوسز وائرہ نہیں دیتی اس لئے اس کو بہت ہی سمپل بنا کر دے رہی ہوں میں اور جو میں نے پاستہ دو طرح کی تھی میرے پاس ان کو میں نے بوائل کیا تھا یا میں نے پاستہ مکس کر دی اس کے اندر کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ڈالی اینڈ پر صرف میں تھوڑا سی کالی مچے ڈال دوں گے ٹیسٹ کے لئے اور میٹ بالز ڈال دوں گی اور تھوڑا سا ٹیسٹ کے لئے دھنیا ڈالوں گی کہ اس کا جو ٹیسٹ برڈن میں دھنیا کا ٹیسٹ ترہ ڈوائلپ ہو جائے آپ کو چاہیے اپنے بچے کو ہر چیز ٹیسٹ کروائیں کہ اس کی ٹیسٹ برڈ ہیں سمٹم یہ ہوتا ہے کہ ماں کو خود پسان نہیں ہوتا تو وہ بچوں کو ٹیسٹ نہیں کرواتی لیکن آپ کو چاہیے اپنے بچے کو ہر چیز ٹیسٹ کروائیں کہ اس کی ٹیسٹ برڈ ہیں وہ سارے ڈوائلپ ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے پاس تھا بلکل ایڈیا آپ اس چاہیں تو اسے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو اور چاہیے تو دینر یا آفٹرنون روٹین میں بھی دے سکتے ہیں کم آئل میں بنی ہوئی ہے کوئی ایکسٹر سانسز وغیرہ نہیں ہے صرف نمک اور بلک پیپرز ڈالی ہیں اور زیرہ ڈالاویس میں یہ دیکھیں میرے میٹ بال پاستہ تیار ہے آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں مجھے بنا کے لازمی بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو اپنے بچوں کو بنا کے دیں یقین ہے آپ کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی کہ آپ کے بچے گوشت نہیں کھاتے یہ پرابلم آپ کی دور ہو جائے گی اس سے